اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 علیہ اللہ تھا کہ کس انداز میں پاکستان کے ایک آہ لبرل یا آپ یہ کہیں کہ مادرن چہرے کو پیش کیا جا رہا ہے یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف سفیروں سے ملنا ہوتا ہے دنیا کے مختلف حکمرانوں سے ملنا ہوتا ہے جو جا کے اپنے ہم منصب آہ جو مختلف ممالک ہیں ان سے ملتے ہیں اور یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جناب آہ بال کات رہے ہیں آہ اور وہ آہ چھوٹے بچوں کے بھی بال کات رہے ہیں بچیوں کے بال بھی کات رہے ہیں اور عورتوں کے بھی بال کات رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ صورتحال نہیں ہے بلکہ ایک شخص ان کی آہ بائی جانب بیٹھا ہوا ہے جو نظران نے وصول کر رہا ہے جو پیسے لے رہا ہے آہ مطلب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عورتیں اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ رہی ہیں تو کس تک یہ ٹھیک ہے ایک طرف شاہ معمود قریشی کا ہم یہ طریقے کار دیکھتے ہیں کہ وہ ہری کلنٹن کے ساتھ سر کے ساتھ سر جوڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب شاہ معمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آہ کرسی پہ بیٹھے ہیں آہ گدی نشین بن کے اور آہ بڑی وہ پیروں کی انداز میں وہ جناب آہ غریب لوگوں کو اسے نظرانے وصول کر رہے ہیں شاہ معمود قریشی کی بات کریں اس وقت وزارت خارجہ کا کلمدان ان کے پاس ہے اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خارجہ رہے اور ممکنہ طور پر ان کی نظر آہ پی ایم شیپ ہے اور وہ آہ وزیراعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں لیکن یہ جو انداز ہے کیا اسے پاکستان کا کس طرح کا چیرہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے جو ویڈیو آپ نے دیکھی اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ وہ ویڈیو آہ دکھا بھی رہے ہیں اس سے پاکستان کا کس طرح کا چیرہ جا رہا ہے اور شاہ معمود قریشی صاحب پاکستان کا کس طرح کا چیرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کیا شاہ معمود قریشی صاحب آہ جو خود آہ 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 کروڑوں پتی ہیں جن کی زمینی ہیں جن کی جہداد جن کے پاس پیسے آہ جن کے پاس صرف پیسے نہیں جناب گاڑیاں لگزری گھر لگزری جن کے بیٹے زین قریشی بھی قومی اسمبلی کے ممبر ان کے پاس کروڑوں کی جہداد تو یہ یہ اصل دکھانا کیا چاہتے ہیں پھر آہ اگر ہم یہ کہیں کہ تاریخ انصاف آہ جو ہے بڑی بات کرتی ہے کہ جی ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے توم پرستی سے تو پھر اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ان کی خلاف کیا ایکشن ہوتی ہے اب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے سامنے سے پہلے بھی ان کی تصویریں آتی رہی ہیں نظرانے وصول کرتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا کیوں کیونکہ ان کے جمعات کے سر پر آئے امران خان صاحب ایکشن لینا ہے امران خان صاحب نے امران خان صاحب کی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ کسی انداز میں آہ جو ہے وہ کہیں جھک رہے ہوتے ہیں کبھی تعویز کبھی نا وہ جی انگوٹھی کو مخصوص انگلی میں پہنا جس کا وہ بارہ طور پہ آہ آن ریکارڈ بھی اقرار کر چکے آپ ریکارڈ نیجی محفلوں میں تو بڑا کچھ چلایا ہے کہ دال کی مالش کروانا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ جی آہ گوشت کا صدقہ کس انداز میں کہاں پہ چھت کے اوپر رکھنا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اس حوالے سے آپ کندیل بلوچ کی وہ بات جانتے ہیں کہ اس نے اپنے قتل ہونے سے ڈیڑھ سال پہلے اور دوسری جانب عمران خان کی شادی سے بھی تقریباً ڈیڑھ سال پہلے جو بشرا بی بی کے اور عمران خان صاحب کی ہوئی تھی اسے ڈیڑھ سال پہلے تک جو ہے کندیل بلوچ نے یہ کہا تھا کہ جنابِ علی بشرا بی بی وہاں پہ ہوتی ہیں ایک پیرنی کو انہوں نے جکر کیا تھا انہوں نے سی ان بی سی ٹی وی پہ اس وقت جو آج پھر جاگ ٹی وی بنا اور پھر جی ان ان بنا انہوں نے اس کے ایک مارننگ شو میں یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کچھ اور ہے کہاں کہاں ہو رہا ہے اور کون کر رہا اور کس طرح ایک پیرنی وہاں پہ موجود ہے یہ انہوں نے کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایکشن لینے والے خود اس طرح کی چیزوں میں کے ساتھ ہی چاہ رہے ہیں تاویز گڑا دم درود دالوں کی وہ توم پرستی وہ جوتے اتار کے سعیدے وہ ساری چیزیں میں کوئی اس یہ اس ناظر میں جاہا ہی نہیں رہا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ شخص جو خود کو وزیراعظم پاکستان کو امیدوار سمجھتا ہے جو پاکستان کا وزیر خواہ جائے اس کی حرکت دیکھیں اس کا انداز دیکھیں اور اس سے کیا آہ پیغام جائے گا اگر آپ یہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ہر سنڈے کو جناب ملتان پہنچے ہوتے ہیں ہیں وہاں پہ ملوں پہ پریس کانفرنج یعنی ملے سے مراد ٹاؤنز وہاں پہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جا کے جناب میڈیا بریفنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں پاکستان کی خارجہ پالیسی واضح طور پہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جن میں حالیہ دنوں میں نان پرمننٹ یو این کا ممبر انڈیا بن گیا اور شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جناب کیا ہو گیا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے بن گیا تو کیا ہو گیا دو سال کے لیے بنیا ایک سو بانوے میں سے ایک وان ایٹی فور ووٹ وہ لے جاتا ہے دو سال کے لیے ہمارا دشمن ہے ہم پہ حملے کر رہے ہیں ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں لیکن ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نظرانے وصول کر رہے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے بال کٹنے کی خارجہ پالیسی ہے تو میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ پاکستان مطلب ایز جرنلس ایز پاکستانی میرے لیے مطلب بڑا تکلیم کا موقع تھا یہ دیکھ کے اور یہ چیزیں دیکھنا اور ساتھ میں آپ جو آپ نے چلیں ان کو تو چھوٹ دیتے جو آردہ ریکارڈ آپ کے پاس ہے ہم آن ریکارڈ کی بات کرتے ہیں جو آپ نے ہم مطلب اپنے ہر ایم پی ایس ایڈیٹر الیکشن کمیشن میں ڈیٹیل جمع کرواتا ہے آپ نے بھی ڈیٹیل جمع کروائی ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب اور اس میں آپ کا بہت بڑا مطلب مارجنل آہ قسم کی جائداد ہے تو پھر یہ کیا ہے آہ کیا آہ مطلب شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی یہ چاہیں گے کہ آپ کی یا عورتیں اسی انداز میں ان کے کوئی بال کٹے نہیں نہیں ایسا نہیں چاہیے تو پھر یہ کیا ہے اس کو ختم کریں آہ آپ یا پھر اس طرح کریں اگر آپ نے پیری مریدی کرنی ہے آپ چھوڑے یہ سیٹیں ہیں یہ وزارت خارجہ کسی بندے کو فول ٹائم دیں پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب نے رکھی رکھا اب آپ ساتھ آپ ظلفے کاٹ رہے ہیں بال کاٹ رہے ہیں اور آپ وزارت خارجہ کر رہے ہیں دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوگا اگر زیادہ دل ہے تو کوئی اچھی سے ایک دکان کھول لیں آہ ظلفے تراشنے کی میرا یہ خیال ہے جاتے جاتے یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ ظلفے تراشنے کی ایک دکان کھول لیں اور جناب وزارت خارجہ چھوڑ دیں اور وہی پہ آپ کے جو مرید شرید آپ بلاتے رہے اور وہ کرتے رہے اور ان سے نظرانیں وصول کرتے رہے ریاست کے ساتھ نہ کھلیں ملک کے ساتھ نہ کھلیں بائیس کروڑ عمام کے ساتھ چند اپنے نظرانوں کی خاطر نہ کھلیں اور برائے مربانی شاہ محمود قریشی صاحب آپ اپنے طور پہ ایک کام کریں وہ یہ وزارت چھوڑ دیں وہ کریں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وزیراعظم عمران خان صاحب آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ویڈیو آیا ہے اس سے ملک کا جو مصبت احمج ہے وہ جو تبدیلی ہے مطلب یہ نئے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نئے پاکستان میں وزیر خارجہ بال کاٹتا ہے نظرانے لیتا ہے تو مربانی کریں اس پہ کچھ کچھ نہ کچھ خیال کریں اپنے سیدہ انشیرازی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد